اسلام علیکم ویلکم ٹو تی لیکچر باکس دس اس گلزار بنوبر آپ سب خیریت سی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فیس بک پیج کو ہم کس طرح پرمنٹلی ڈریٹ کر سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین تے میرے اپنے فیس بک آئی ڈی کو اپن کیا ہوا ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کے بعد پیجس آ رہے ہوں گے جو جو پیجس آپ نے بنائے میں ہیں یا جن کے آپ ایڈمن ہیں تو میں ایک پیجس آپ کو ڈریٹ کر کے دکھاتا ہوں لیفٹ سائٹ پہ میرے پاس جو پیج میں ڈریٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے استاد جی ڈسٹریبیوشن یاد رکھے گا اس کو ہم دوبارہ چیک بھی کریں گے اس پہ ہم کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے آپ پیج کے اندر انٹر ہو چکے ہوں گے اور یہ کچھ پوپ اپس وغیر آ رہے ہوں گے آپ نے بہت ٹائم بعد اس پیج کو اپن کیا ہو تو اس کو آپ get started یا ok کر کے جو وہ ختم کر دیجئے گا اور جو cross کرنا ہے جیسے ابھی پوپ اپ آئے گا کہ بھئے آپ نے یہ پیج اپن کیا ہے آپ اس کو freely use کر سکتے ہیں اور یہ updation اور updation کی سب چیزوں کو آپ ok کریں گے you are now acting as ustage ٹھیک ہے جناب علی ok so cross کر دیا اب آپ نے یہ پیج کو کرنا ہے delete تو کیا کریں گے جناب علی پہلے آپ scroll down ہو جائیں تو right side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں right side پہ آپ کے پاس تین dots نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ نے click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے آپ کے پاس یہ dashboard کھل جائے گا اس کے اندر آپ نے activity log کے نیچے page and tagging setting اس پہ آپ نے click کرنا ہے تو جیسے ہی آپ page and tagging setting پہ click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک menu open ہوگا اس میں left side پہ facebook page information ہے اس پہ آپ click کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے آپ کے پاس facebook page information کے حوالے سے different options آ رہے ہوں گے سب سے last option ہم ہمارا focus ہے جس کے اندر deactivation and deletion of the page ہے انہیں آپ page کو deactivate بھی کر سکتے ہیں اس پہ آپ click کریں گے view پہ جیسے ہی آپ view پہ click کریں گے یہ آپ کو دو options show کرے گا deactivate بھی آپ کر سکتے ہیں temporary basis پہ delete بھی کر سکتے ہیں right now ہم delete کرنے جا رہے ہیں تو آپ delete page پہ click کریں گے delete page پہ click کرنے کے بعد آپ نے continue پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ continue پہ click کریں گے آپ کو دو options بھی دے رہا ہے کہ آپ چاہیں تو information کو download کریں یا files کو transfer کریں دونوں options آپ کو facebook دیتی ہے کرنا چاہیں تو کیجئے گا نہیں تو آپ continue پر click کیجئے گا تو جیسے ہی آپ continue پر click کریں گے تو یہ آپ سے آپ کی facebook id کا password مانگے گا آپ اتنا password ڈالنا ہے password کا مطلب یہ ہے کہ آپ agree کر رہے ہیں کہ آپ جیسے پیج کو پرمیلیلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو آپ continue کریں گے جیسے continue کریں گے یہ آپ کو ایک pop-up دے گا confirmation permission دوبارہ مانگے گا اور آپ سے کہے گا کہ اب یہ پرمیلیل ڈیلیٹ ہونے جا رہا ہے آپ اس کو دوبارہ ایکسے پر click کرنے جا رہے ہیں جیسے ہم continue پر click کریں گے تو یہ پیج اب آپ کا permanently ڈیلیٹ ہو چکا ہے رکھئے اب یہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ہم یہ چیک کرنے جائیں گے کہ یہ پیج واقعی میں ڈیلیٹ ہوا ہے تو ہم واپس اپنے ڈیشپورٹ کے اوپر واپس آ چکے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ہم جائیں گے لیفٹ سائٹ پہ پیجز کو چیک کرنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اگر ہم نیچے آئیں تو اب یہ distribution والا جو پیج ہے سی مور بھی ہم click کرتے ہیں تو distribution والا پیج ہمارے پاس جو ہے وہ اب available نہیں ہے اس کا مطلب ہے it is deleted so i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اسی طرح informative ویڈیوز کو مزید دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کھیجے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ